گرائے اور یوں آساتی ہیں ویجای پال بھورا گوگل پلیس ٹیل می دی ٹائم این ڈیٹ یہ دیکھیں چیمپنز کے بارہ منٹ انتیس اکٹوبر دو ہزار بائیس اور گوما تاکی یہ دیکھیں شد ہریانہ نسل کی جو گوہ ہے اس کا ملکنگ دکھانے کا ایک پریاث جرور رہے گا تو میچھی اور جو مدھر سردیاں ہیں اس کی شروعات اس کا آگمن ہو چکا ہے بھارت کی جو جلوائیو ہے وہ اپنے آپ میں ایک یونیک جلوائیو ہے گرمیوں کا بھی آنند یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے پھر ورشا ریتو جب بارش جب برستی ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں دھو کر کے نوین ہو جاتی ہیں تو اڈر کالٹی دیکھیں گوہ ہریانہ نسل کی جو ہے کافی شریف ایک بار میں فلیش لائٹ ضرور رون کرنا ہے یہ دیکھیں آپ موٹے اور مجبوت تھن اگلے تھن اور جو دودھ کے کھوک ہیں اور پچھلے تھن آپ دیکھیں اور ادر سے میں جرور دکھانا چاہوں گا ایک بار اگلے تھن کے اوپر تھوڑی سی چوٹ عوشہ ہے یہ دیکھیں لیکن اس کے بعد بھی گوہ جو دودھ دے گی جس شانتی کے ساتھ دودھ دے گی وہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے نکالنا شروع کریں اچھا یہ روئی لگائیں گے آپ اچھا تو دو بات شروعات میں دو باتے گوہ کے بارے ہم جرور بتائیں کتنے دنوں سے آپ کے پاس ہے بھائی جی دوسری بار بھی آئی ہے دوسری بار بھی آئی ہے پہلے بار بھی اس کی ویڈیو جب باہر گھیر میں تھی اس سمیں کور کی گئی تھی تو یہ دیکھیں کھالی والٹی جو ہے وہ الٹی کر کے دکھا دی ہے بہت بڑیا ٹھیک ہے اور دونوں بھائی یہاں پر بیٹھ کر کے اور اس گوہ کی ملکنگ کریں گے اور یہ دیکھیں سندر شالین گو گو کی پریبھاشہ میں شت پرتیشت اور یہ دیکھیں پتلا جو سینگ ہریانہ نسل میں جو بن کے چلتا ہے جو موٹائی نیچے ہوگی وہی اوپر تک ہوتی ہے ککند بلکل پیروں کی صدھائی میں اور جو بریسکٹ ہے بریسکٹ یہ جو نیچے جو گل کمبل جو انت میں لٹکتا ہے اس کو بریسکٹ کہتے ہیں سندر بریسکٹ اور جو بناوٹ ہے ہریانہ گائیں تو ابھی لمپی کی جو پوری ایک پرکوپ ہمیں دیکھنے کو ملا اس میں اچھا جو گودھن ہے اس کو کافی شتی پہنچی تو ایک یوہ ساتھی کا کچھ دن پہلے جو فون آیا تھا کہ جیب جو ہے وہ نوٹوں کی بھر کر کے بارہ تیرہ دنوں سے گھوم رہے ہیں آٹھ دس ہزار روپے کا ڈیزل جلا چکے ہیں لیکن اب تک کوئی اچھی جو گائیں ہیں وہ نجر میں نہیں آئی ہے آپ کی نجروں میں ہیں چاہوں گا میرا جو کاریا ہے وہ ہے صرف جاگ رکھتا گا ہے آپ اپنی اچھا سے اپنی محنت کر کے کہیں سے بھی گائیں خریدیں وہ آپ کی محنت کے اوپر نرور کرتا ہے دیکھیں تو ادھر والے چوٹ پر ادھر والے تھن پر جو گھاو ہے اس کا خامیاجہ جرور ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کا نقشان ادھر وائز یہ دیکھیں تو ملکنگ نرم ہے اس کی نرم ہے نرم ہے اچھا تو مٹھی سے دودھ نکالتے ہیں آپ ہاں مٹھی سے تو یہ دیکھیں تو جلوائیو کی ویڈیو کے شروعات میں جو بات کی گئی تھی کہ بھارت ورس ایک ایسا دیش ہے جہاں پر ہمیں سندر سردیاں میٹھی مدھر سردیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پر اوز کی بندے گرتی ہیں دھند گرتی ہیں ترہ ترہ کے ویانجن ہم کھاتے ہیں اور پھر گرمی ریتو گریشم ریتو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ہم تھنڈے کولر کی ہواوں کا آنند لیتے ہیں تو یہ جو کٹاکس ہے جلوائیو میں کہ ایک طرف اتنی گرمی پڑتی ہے اور ایک طرف اتنی تھنڈ ہوتی ہے تو اسی کے حساب سے ہماری جیون سیلی اور یہ جو گوڈھن جو ہیں یہ جلوائیو کے حساب سے ڈھلی ہوئی ہیں انہتہ اگر آپ دوسرے دیشوں کو دیکھو گے کینیڈا کی آدھا پنجاب جو ہے وہ کینیڈا کی ہورڈ میں لگا رہتا ہے کینیڈا جائیں گے کینیڈا جائیں گے یو ایس سے جائیں گے تو یو ایس سے کا جو یہ ایلینوئی شکاگو والا پارٹ ہے اسے اوپر اوپر اگر آپ پورا کینیڈا چلا جائیں تو اب سے لے کر کے اور مارچ ختم ہوتے ہوتے وہ بلکل برف کی چادر میں ڈھک جائے گا آپ شیط کالین اس چوہے کی طرح بن جاتے ہیں کی باہر برف گری ہوئی ہے اور آپ بل میں دبک کے رہتے ہیں تب ہی آپ اس سردی کو نکال سکتے ہیں تو کینیڈا میں جب لوگ چھ مہینے کی جب وہ سردی جھیلتے ہیں تو انہی کو پتا ہے کی وہ بھارت کی جلوائیوں کو کس طرح سے مس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گو اور اور اس کی سندر بچیا اس بار کی تو فادر صاحب کون سے سانڈ کی ہے یہ بیٹی انہی کو پتا ہے اندربل کی اچھا جو کامدینو والے جو ہیں مہارات جی کامدینو گوشالا سائر جینیٹکس کے جی اے جی کا ہریانہ نسل کا جو اندربل ہے اس کی یہ بیٹی دیکھیں تھن کے اوپر خوب چوٹ ہے آپ یہ دیکھیں روئی لگا کر کے اور پھر اس گھاؤ کے اوپر سے دودھ نکال رہے ہیں اس تھن میں سے لیکن پھر بھی گو جو ہے وہ شالین تھا اور اس ویڈیو کے مادیم سے میں پھر پر جور کہنا چاہوں گا چاہے کتنے ہی بڑے ڈاکٹر دوکٹر ورگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ سوشت رہیں یا جلدی سے جلدی سوشت ہو جائیں کیونکہ ان کے لئے آپ کسٹمر ہیں آپ اس چیز کو سمجھیں اگر پورا سماج سوشت رہے گا دوکٹروں کی اگر ہمیں عوض شکتہ ہی نہیں پڑے گی تو ڈاکٹروں کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا سواست دے پائیں تو گو کے ساتھ عوش جڑے عوش دیکھیں کٹا جو ہے وہ تیار کر لیا گیا نکالیں تو دیکھیں چوڑے پہندے کی بڑی بالٹی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیشی گائیں زیادہ دودھ نہیں دیتی ہے تو وہ اس ویڈیو میں عوش دیکھیں تھن کے اوپر چوٹ ہے لیکن پھر بھی پوری ملکنگ ویڈیو میں گائنے کوئی شرارت نہیں تو ہریانہ نسل آج مٹھی بھر ایسی امدہ اور شریش ہریانہ نسل کی گو دن بچی ہیں جو کی جی جی اور یہ دیکھیں 12 گھنٹے کے انترال کے بعد اس کی ایک اور ویڈیو دکھانے کا پریاز عوض سے رہے گا آگیا آجائیں دو تین باتیں میں آپ سے عوض سے جاننا چاہوں گا صبح جو milking کی گئی تھی سٹیق بتائیں کس سمیں اس کا دودھ نکالا گیا ساڑھے چار اور پانچ بجے آج اور آپ نے تقریبا مجھے تین بجے فون کیا کہ کسی دن سمیں نکالیں اور ویڈیو کور کریں تو کہا گیا تھا کہ کسی دن کیوں آج ہی نکل وائیں پھر تو آتے آتے چھ بج کر بارہ منٹ پر یہ milking شروع کی گئی ہے آپ 6 بج بارہ منٹ پر سبھے کا دودھ دیکھیں تاکہ آپ کو ایک سٹی کنمان ہو پائے ایک تھن تین تھن 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 اپنے ادھر سے ایک تھن تھن اور پیچھے والا یہ تھن اس میں دو چار دار ہوں اس میں دو چار دار ہی ہیں اس میں دو چار دار ہی ہیں ابھی نکالا نہیں ہے دو تین دار ہوں ٹھیک ہے دیکھیں میں گوو کے لئے نیا ہوں لیکن پھر بھی کوئی جنجکنے کا موڑ کے دیکھنے کا اس طرح کا صفحاب گوو میں ہمیں کتہ ہی نہیں دیکھنے کو ملا اور یہ دیکھیں شدے ٹو ملک اس ویڈیو کے معجم سے ایک اور پر جور میں سندے جرور دینا چاہوں گا ان لوگوں کے لئے جو صرف گر گر چلاتے ہیں گر اچھی گوو ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے لیکن جلوائیو اور ہماری ستھانی مٹی کے اگر بات کریں یہاں کی فصلوں کی بات کریں یہاں کے کھان پان کی بات کریں تو یہاں کی جو ستھانی نسلیں ہیں وہ جادہ اوچت ہیں تو ہریانہ پردیش کے لئے سب سے اچھی جو نسل ہے وہ یہاں کی جو ستھانی نسل ہے بیٹا وہ ہریانہ نسل تو یہ دیکھیں بھویا جو نسل ہے ایک راجے کے نام کو اپنی نسل کے نام میں یہ دھارن کرتی ہے ہریانہ نسل بھارت ورس میں کوئی بھی انی نسل ایسی نہیں ہے جو کی راجے کا نام اپنی نسل کے نام میں رکھتی یہ دیکھیں ننے جو بچے ہیں ہاتھ ہلا کر کے بٹا ایک بار ابھی نننن گھرے یہ دیکھیں بہت بڑیا یہ دیکھیں بھائی بہت بڑیا شاباز تو بھارت کے جو نو نحال ہیں بھاوی پیڑی جو ہیں یہ دیکھیں کوٹن لگا کر کے اور پھر اس تھن کا دودھ نکالا گیا ہے اور تین تھنوں کا دودھ بہت بڑیا بہت بڑیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گاؤں ہیں گھرائے جو کی جلہ ہے حسار اور تحصیل ہے آپ کی حاسی تو یہ دیکھیں بالٹی جو ہے بڑی جو ڈولی ہے دس لیٹر والی وہ یہاں پر رکھی گئی ہے ٹھیک ہے ڈالیں ایک سکر ہولڈ کر کے رکھیں زیرو بیٹ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ڈالیں ڈالیں یہ دیکھیں تقریبا تقریبا جو دودھ ہے آٹھ کلو چھہ سو ساٹھ گرام ایک سمیں یہ دیکھیں آٹھ کلو چھہ سو ساٹھ گرام چھہ بج کے بارہ منٹ آج انتیس اکٹوبر دو ہجار بائیس کو تو یہ دیکھیں یو آساتھی ہیں انہوں نے تین بجے سندیش دیا تھا اور چھہ بج کے بارہ منٹ پر یہ ملکنگ کی گئی ہے چھہ بج کے بارہ منٹ پر ہی صبح کی ملکنگ اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ گوو کے ساتھ ان کی جو ایک امدہ بھینس ہے اس کی بھی ملکنگ اوشش کریں تو ایک ملکنگ جو ہے اس بھینس بھینس کی اس سے پہلے دیکھیں گوو ان کے پاس یہ ہے اور ایک مٹھی شامہ ٹو کی بیٹی اور راجہ کی پراکرتک گربادان سے راجہ جو نندی یدونسی گوش آلہ میں تو اس کی جو ماں ہے وہ بھی تقریبا اٹھارہ بیس کلو دودھ جو ہے ایک بیانت میں بیس کلو تک تولا گیا اور دوسرے بیانت میں ساڑھے اٹھارہ کلو تک تولا گیا تو بیانت میں تھوڑا گرمی سردی کا پر بیانت تو یہ یہاں پر ہے لہ ایش ڈی کی چپیٹ میں آئی تھی لیکن اب بھی ریکوری اچھی کی اور ایک گوو ان کے پاس وہاں پر اور ایک یہاں پر اور یہ دیکھیں شروعات میں پہلی بار جب ان سے یہاں پر ملاقات ہوئی تو انہی کھٹوں پر اچیف گائیں بندی ہوئی تھی تو اب ہی ساری اچیف ہٹا کر انہوں ایک پیچھے دو اور تین اور چار گوبنس چارو ہریانہ نسل کی ٹھیک ہے تقریبا ویڈیو دیکھ کر یہ نہ کہیں بچی کا دودھ کی یہ جو نپل بوٹل ہے بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی کہاں تک بر دیا اس کو یہ دیکھیں دو لیٹر کا مارکہ یہ دیکھیں یہ اس بچڑی کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو شہری بھائی جو دیکھتے ہیں وہ کئی بار اے تارکک جو باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے بچڑے کو نہیں پلایا بچڑی کو نہیں پلایا تو ان کو پلایا جاتا ہے لیکن جس دن ستیابی دودھ کرنا ہو تا ملکنگ کو پورا ویریفائی کرنا ہوتا ہے اس دن پورا دودھ نکالنے کا پیاس رہتا لیکن کام کا جو حق ہے اس کو دے دیا جو یہ دیکھیں 8 660 گرام سیمیج کے 12 میرٹ پر ہی صبح کی ملکنگ جرور دکھانے کا ملکنگ یہ دیکھیں جو ہے وہ کاف ہے اور کاف کی پونس اگر کھل رہی ہے دودھ کو دودھ کی پھو رہی دودھ اگر ملنا بند بجائے گا تو پونس ہی نہیں بند بند ٹھیک بند بند دودھ